صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ محبا وآلہ شباہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہاتھ پاؤں اور ناخن کے ذریعہ تشخیص کے بارے میں پڑھیں گے تو ناخن اور ہاتھ پاؤں کے ذریعے مختلف امراض کی تشخیص ہوتی ہے تو اگر ہاتھ پاؤں گرم ہاتھ پاؤں کی تلیاں گرم ہوں تو میدہ میں سوزش آنٹریوں میں سوزش اور تضابیت کی علامت ہے اصل میں ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں گرم ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ جو ہے ان کا گرم ہونے کا جو سباب ہے وہ اصل میں میدہ کی سوزش آنٹریوں کی سوزش اور میدہ میں تضابیت کا زیادہ ہو جائے اصل میں یہ تلیوں کا گرم رہنا یہ بتاتا ہے کہ اصل میں میدہ اور آنٹریوں کے اندر خرابی ہو چکی ہے تو اسی طرح اگر ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو یہ بلیڈ پریشن لو کمی خون اور مردوں کو جو جریان ہو جاتا ہے یا عورتوں کو یہ جو اسلام اور رہم یعنی لکوریا کی مرض ہو جاتی ہے اس سے بھی اقصر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اصل میں آتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے ہیں لیکن اس کی جو وجہ اور سباب ہے وہ مختلف امراض ہیں تو اصل میں ان علامات سے مختلف امراض کا پتہ چلتا ہے تو اسی طرح اگر ہاتھ پاؤں کے اندر جلنو تو یہ تضابیت کی علامت لیکن اکثر شوگر کی وجہ سے بھی پاؤں کی تلیاں بہت زیادہ جلتی ہیں تو اگر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جائے تو یہ راشہ کی بیماری ہے یعنی اصاب کے عرض کمزوری ہے دماغ میں خرل آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گیا تو اصل میں ہاتھ پاؤں جو کانپ رہے ہیں یہ کسی وجہ سے ہے تو اس کی وجہ ہمیں ملوم کرنے کے لیے یہ علامات ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کانپنا ہے تو یہ کس وجہ سے کانپنا ہے تو اصل میں جو بیماری ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے اور اس کا علم ہوتا ہے ان علامات سے تو اسی طرح ہاتھ اور ناخن اگر سفید ہو جائے تو یہ خون کی کمی کے علامت اکثر کیونکہ ہاتھ سرخ ہوتے ہیں یا ناخن بھی سرخ ہوتے ہیں اگر خون کی کمی نہ ہو تو اگر ناخن سفید ہو جائے یا آتھ سفید ہو جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ خون کام ہو گیا تو خون کی کمی کے وجہ سے آتھ پاؤں سفید ہو جائے تو اسی طرح اگر ناخن کے اندر سفید یہ نشان پیدا ہو جائے تو یہ کیلشم کی کمی کے نشان آئے ہیں کیلشم کم ہو جائے تو جو ناخن ہے ان کے اندر سفید نشان زیر ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اگر ناخن درمیان میں بیٹھ جائے پچھ جائے تو یہ کمی خون کی علامت ہے اور جگر میں حرارت کی کمی کی علامت ہے جس کے وجہ سے جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور خون کام بنتا ہے جس کے وجہ سے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بیٹھ جاتے ہیں یا پچھ کے جاتے ہیں اگر ناخن پھٹنا شروع ہو جائے تو یہ بابا سیری زیر کی علامت ہے یعنی بابا سیری زیر بڑھ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ناخن پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی خوشکی بڑھ جاتے ہیں اگر ناخنوں کے اندر لکیریں پیدا ہو جائیں سیاہ رنگ کی بریک لکیریں نمودار ہونے لگیں تو یہ سردی خوشکی کی علامت ہے یعنی صدا بڑھ جائے سردی خوشکی بڑھ جائے تو ناخنوں کے اندر سیاہ رنگ کی لکیریں زیر ہوتے ہیں تو یہ جتنی بھی علامات ہم نے پڑھی ہیں یہ جو ہاتھ پاؤں کے متعلق ہیں یا ناخنوں کے متعلق ہیں تو اصل میں یہ مختلف بیماریوں کا پتہ دیتی ہیں مختلف بیماریوں کا ان علامات سے علم ہوتا ہے اگر طبیب کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو وہ جب مریض اس کے سامنے آئے گا تو وہ جس رامنے پہلے پڑھا ہے چہرہ کے بارے میں آنکھوں کے بارے میں ناک کے بارے میں اس سے جو اللہ ہے زبان کے بارے میں تو یہ سب چیزوں کا اگر طبیب کو علم ہوگا تو جب مریض کے سامنے آئے گا تو وہ سب چیزوں کو نوٹ کرے گا چہرہ کو بھی دیکھے گا زبان کو بھی دیکھے گا آنکھوں کو بھی دیکھے گا اور اسی طرح جو ہاتھ پاؤں اور ناخنوں کی علامات ہیں ان کو بھی نوٹ کرے گا تو پھر اس سے پتا چلے گا کہ کس ازا کے اندر خرابی ہیں یا کون سا یہ مزاج بڑھ چکا ہے تو پھر وہ اس کا علاج کرے گا یعنی مزاج کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا اور جتنی بھی علامات پیدا ہو چکی ہیں جب مزاج بدل جائے گا چینج ہو جائے گا تو اس کی جتنی بھی علامات ہیں وہ آٹومیٹر ختم ہو جائے گا یہ ہے تیب کا صحیح طریقہ علاج اور یہ ایک فطری علاج ہے اور مکمل علاج ہے تو اس لئے تیب کا جاننا اس کا سمجھنا یہ ہر انسان کے لئے ضروری ہے جب تک انسان زندہ ہے بیماری اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے تندرستی بھی اس کے ساتھ رہتی ہے کبھی بیمار کبھی تندرست تو اگر علم ہوگا تو انسان اپنی غزا کو درست کر لے گا ان علامات کو دیکھ کر مختلف قسم کی بیماریوں کا اس کو علم ہو جائے گا تو وہ اس کے مطابق اسانی سے علاج کرسکے گا اعتیاد کرسکے گا تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تیبو کا علم جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمو